آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایٹری فیبرلیشن کی جو ڈیزیز ہے وہ بہت کامن ہو رہی ہے اسی طرح جس طرح ہارٹ کے جو باقی پرابلمز ہیں ہارٹ اور اس سے ریلیٹڈ جیسے بڑھ پیشر ہے ہارٹ اٹیک ہیں تو جس طرح وہ بیماریاں بڑھ رہی ہیں اسی طرح ایٹری فیبرلیشن کی جو بیماری ہے وہ بھی اب نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بہت سال پہلے یہ زیادہ اولڈ ایج لوگوں میں ہوتی تھی اور اب بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ میڈل ایج لوگوں کے اندر یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے اس کے بارے میں کہ کتنے پرسنل لوگوں میں ہو رہا ہے لیکن یورپین ڈیٹا یا امریکن ڈیٹا اس کے مطابق جو میڈل ایج کے لوگ ہوتے ہیں چالیس پنتالیس پچاس کے جو حصے میں آتے ہیں جن کے یہ اس اس کے درمیان ہے it used to be about 20 سے 25% لوگوں کے اندر ہوتا تھا اور آج کال یہ بڑھ کے تقریباً 30% لوگوں کے اندر اس عمر کے لوگوں کے اندر ہم ایٹری فیبلیشن دیکھتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا جمپ ہے اگر ہم اس کو کمپیر کریں پشلے پانگرہ سالوں کے اندر یہ بیماری ہوتی کیا ہے اس بیماری کے اندر دو پہلو ہیں نمبر ون اس کے اندر جو ڈزیز ہے اور جو دل کی جو دھڑکنیس ڈزیز کے اندر وہ بے ترتیبی ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو ریگولیٹی ہے آپ کا جو ریدم ہے ہارٹ کی جو ہارٹ بیٹ کا وہ لوز ہو جاتا ہے نمبر ون نمبر ٹو جو ہمارے ہارٹ کے اندر جو ایک نیچرلی سپیٹ کو ہارٹ بیٹ کو کنٹرول کرنے کا میکانیزم ہے جس کے مطابق ہارٹ بیٹ کبھی تیز ہوتی ہے کم ہوتی ہے وہ میکانیزم اس کا میکانیزم لوز ہو جاتا ہے تو دو پرابلمز ہوتے ہیں ایک جو اس کی بے ترتیبی ہو جاتی ہے نومل ریدم سے اور دوسرا اس کی جو کنٹرول کا میکانیزم ہے اس کو نیچرلی کبھی کم کرنا ہوتا کبھی تیز کرنا تو وہ میکانیزم ختم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے آپ کا بیٹھے بیٹھے آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہیں وہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ دو سو تک پہنچ جاتی ہے جو کہ خطرنک چیز ہے اور کسی وقت چونکہ میکانیزم ختم ہو گیا اس کی کنٹرول کا تو وہ بہت کم بھی جیسے پچاس میں بھی آ سکتی ہے تو دس اس میں مریض کو ہوتا کیا ہے زیادہ تر مریض کو اس کے اندر اس کی اس کو محسوس ہوتا ہے میری دل کی دھرکن تیز ہو گئی ہے ہم اسے کہتے ہیں پلپیٹیشن ہو رہی ہے جب وہ چلتے ہیں یا بیٹھے بیٹھے ان کو سانس چڑھ جاتا ہے پر کچھ سیچویشن کے اندر ان کو دل کے اندر بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے اسی طرح جس طرح ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اس کو دل کے اندر بوجھ بھی محسوس ہوتا ہے موس کامن ان کو دل کی پلپیٹیشن دل کی دھرکن کا تیز ہونا محسوس ہوتا ہے اس کی وجہ سے مریض کو چکر بھی آ جاتے ہیں اور وہ کئی دفعہ وہ گر بھی سکتا ہے جگہ کے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو مریض جن کو یہ بڑے لمبے عرصے تک رہتی ہیں یہ پرابلمز ایونچلی مریض کو جنرلائز ویکنیس ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ اپنے ڈیلی کے روزٹین کے کام جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں اچھا سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ یہ بیماری جو تھی پچھلے وقتوں کی اگر ہم بات کریں تھوڑا عرصہ پہلے کی بات کریں تو یہ بڑھے لوگوں کو جو تھوڑے بڑے گروپ سے بیلونگ کرتے تھے ایج گروپ سے لوگ ان کو متاثر کرتے تھے بلکل ایسی وجہ بنی کہ اب یہ میڈ ایج کی طرف زیادہ اپنا رخ کر رہی ہے کیا ہمارا لائف سٹائل اس میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہے انوارمنٹل فیکٹرز ہیں what is the reason that a mid age person is being affected by this disease this is a very very important question and very important for the public as well وہ یہ ہے کہ جس طرح ہرٹ کی جو باقی ماندہ بیماریاں ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 60 اور 70 میں ہوتی ہیں تھی وہ بھی اب ہم 40 اور 30 میں دیکھ رہے ہیں اسی طرح ایٹری فیبلیشن کو بھی ہم early دیکھ رہے ہیں main وجہ اگر آپ کہیں گی تو وہی lifestyle change پچھلے جو دو تین دھائیوں کے اندر ہمارے اندر خاصتہ اور پاکستان کے اندر جو ہمارا culture اور ہمارا lifestyle ایک westernize ہو گیا ہے اس کے اندر ہماری routine مرہ کی چیزیں ہماری drytory habits ہمارا بہت سٹریس level بڑھ گیا ہے ہمارا کی relaxation time جو میں ملتا ہوتا تھا وہ نہیں ملتا یہ ساری چیزوں اس کے اندر contribute کر رہی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں تو اب ہمارے population کے اندر birth pressure بہت بڑھ گیا ہے تو جو چیزیں ایٹری فیبلیشن کو کرتی ہیں یہ جو heart کی بہتر تیبی کی جو بیماری جس کے ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ number one چیز آپ کا birth pressure کا بڑھا ہونا ہوتا ہے اکثر لوگ میں birth pressure بڑھا رہتا ہے پتا نہیں چلتا اور ان کی دل کی دھرکن جب ان کو ایٹری فیبلیشن ہوتی ہے تا پتا چلتا ہے کہ یہ birth pressure بڑھا ہوا تھا اسی طرح جسے ہم کہتے ہیں جی کہ heart attack کہا رہے ہیں انجائنا ہو رہا ہے تو انجائنا بھی اس کی وجہ ہے جاکے تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر اور جو third world countries ہیں ان کے اندر ایک خاص بیماری ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے جو دل کے valves ہوتے ہیں جنہیں ہم دل کے دروازے دو چیمبرز کے دل کے valves ہوتے ہیں ان کی problem ہو جاتی ہے بچون کے اندر ان کی infection ہوتی ہے اور پھر middle age کے اندر آکے ان کی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ ایٹری فیبلیشن کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں بیکو ٹی پی آر having a live caller ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں اور آپ کا سوال کیا ہے مامل نواز جی کیا سوال ہے آپ کا نوازہ مامل نوازہ مامل نوازہ دل کی تڑکن تہیز ہو جاتی ہے سونے سے پہلے جاتی جانت آپ میں لے آ جاتا ہے ٹھیک ہے ڈاک سب کوئی سوال آپ پوچھنا چاہیں گے ان کا یہ کہنا ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے سوتے وقت اور جب یہ سو کر اٹھتے ہیں اور آنکھوں کے آگے جو ہے وہ اندھیرہ آ جاتا ہے جی جب آپ کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں کیا یہ ہر وقت رہتے ہیں یا کبھی کبھار ہوتے ہیں آپ کو یہ علامات دل کی دھڑکن تہیز ہو گی بگنے مالی کھانچی آئی اس کے ساتھ آتنا دل کی دھڑکن تہیز ہو گی جی جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے بات کیا ہے کہ جب دل کے اوپر سٹریس آتا ہے تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آسوہ ہرٹ کا یہ مسئلہ ہو جیسے ان کو کھانسی آ رہی ہے ان کو انفیکشن ہوئی ہے اس کا بھی ہرٹ کے اوپر سٹریس پڑتا ہے تو اس سے بھی یہ دل کی دھڑکن جو ہے وہ بے ترتیبی ہو سکتی ہے تو کیا کبھی آپ کو کچھ چکر بھی آئی ہے جب یہ دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے نواز سام میرے خیال میں ہمارے ساتھ اب یہ نہیں ہے ساتھ منسلک لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بیماری اور پھر اس کے لیے آپ ان کو کیا سجسٹ کیا کرنا چاہیں گے جن لوگوں کو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے چاہے وہ ایک دفع ہوتی ہے یا بار بار ہوتی ہے تو ان کے لیے جو بیسٹ ایڈوائز وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراں سب سے پہلے ان کو چاہیے کسی نزدیکی ایمرجنسی میں جائیں وہ کارڈک ہاؤسپٹل ہے وہاں سے ان کو ایک ای سی جی کروانی چاہیے کیونکہ اس کا جو ڈیاغنسز ہوتا ہے وہ ای سی جی کے اوپر ہوتا ہے اور کئی دفع ایسے ہوتا ہے کہ دل کی دھڑکن بے ترتیبی ہے گھر کے اندر جو ہی آپ ہاؤسپٹلوں میں پہنچتے ہیں تو دھڑکن آٹومیٹکلی نوملائز ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو بار بار یہ سمٹمز ہوتی ہیں تو وہ ای سی جی کے اوپر اس وقت نہیں آئیں گے اگر آپ کی دھڑکن نومل ہو گیا تو اس صورت میں ہم مریض کو ایک چوبیس گھنٹے کا یا تالیس گھنٹے کے لیے ہم ایک مونیٹر لگا دیتے ہیں اور وہ دل کی دھڑکن کو پھر ریکارڈ کرتے رہتے ہیں گھر کے اندر یا جب آپ نے کام کر رہے ہیں اس سے بھی ہمیں یہ ڈیاغنوز ہو جاتا ہے کہ اس کو اٹری فیبلیشن ہے یا نہیں ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا فیاز ایک اور لائیف کالر ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم فیاز کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاک صاحب سے فیاز آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی 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 کیا سوال آپ کا میرا نام زیا کمر ہے فیاز نہیں ہے جی جی زیا کمر صاحب بتائیے گا کیا سوال آپ کا میرا ڈاک صاحب سے سوال ہے کہ میری والدہ کو دل کا مسئلہ ہے تو ان کی انجیو گرافی بھی ہم نے کروائی ہے ایک سال پہلے ٹھیک ہے تو اب ان کو نا رائیڈ جو شولڈہ رہنا اس میں درد رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جو ان کا جو پرابلم نے بتایا ہے اس کے اندر اٹری فیبلیشن تو مجھے نہیں لگ رہا ان کے اندر وہ جو انجینا والے جو سمٹمز ہیں وہ مجھے لگ رہے ہیں جا کے کیونکہ ان کی انجیو گرافی ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب نے جنہوں نے بھی ان کو دیکھا ہوگا انہوں نے سسپیکٹ کیا ہوگا کہ ان کو وہ جو انجینا ہے یا ہارٹ اٹیک والی علامات ہیں وہ اٹری فیبلیشن کے ساتھ ڈریکٹ ان کا ریلیشن نہیں ہوتا وہ بات کر رہے ہیں میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ای سی جی کروائیں اور ساتھ جا کے ڈاکٹر سے اسیسمنٹ کروائیں ایک سٹریس ٹیسٹ ہوتا ہے وہ کروا سکتے ہیں اس سے پتہ چلے گا کہ یہ دوبارہ ان کو انجینا وغیرہ تو نہیں ہو رہا بلکہ ٹھیک ہو گیا اچھا ہم اٹریل فیبلیشن پر بات کر رہے تھے بیسیکلی آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ ار ریگولر ہونا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے یا اس کو اگنور کیا جائے سو اس کی مزید پیچیدیاں اس کے کونسیکونسز کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں بلکہ ای ٹنک یہ سب سے امپورٹنٹ آج کی ٹاک کا یہ ہی ہے کہ اٹریل فیبلیشن جو بزاتے خود ہے وہ تو ظاہر ہے تھوڑے بہت سمٹمز کرتی ہے لیکن اس کے جو کنسیکونسز ہیں جنہیں کمپلیکیشن ہیں وہ بہت ہی سیریس ہیں اس کے اندر دو تین میجر چیزیں ہوتی ہیں اور جو سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بندے کو اٹریل فیبلیشن ہوتی ہے تو اٹریل فیبلیشن کے دوران دل کے اندر چھوٹڑے کلوڈ بننا شروع جاتے ہیں دل کے جو خانے ہوتے ہیں اور وہاں سے کلوڈ باڈی کے مختلف حصوں کے اندر وہ پیٹ راول کر جاتے ہیں موبلائز کر جاتے ہیں ہماری ہارٹ بیٹ کے ساتھ اور وہ جب آپ کے جسم کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں خاص طور پر اگر وہ برین میں جائیں گے تو آپ کو فالج کا اٹیک آ سکتا ہے ویری انٹرسٹنگلی میں بتانا چاہوں گا کہ کلی میرے ایک پیشنٹ ہے فورٹی ٹوئیئر ایج ہے ان کی وہ سیالکورٹ میں تھے مجھے کول آئی ہے ان کی کہ جی ان کو اٹیک ہو گیا ہے ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے اور بالکل اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایٹری فیبرلیشن ان کو تھا اور انہوں نے اس کو بے ترتیب تھی انہوں نے اس کو ہمیشہ سے اگنور کیا انٹی میٹلی فالج کا اٹیک ہو گیا